اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمدن نبی جیل امی جی وعلی آلی ہی و صحبی ہی و بارک وسلم محترم خواتین و حضرات السلام علیکم آج سے ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں ایک ایسی کتاب ریکارڈ کرنے کی ایک ایسا روحانی سفر آپ تک پہنچ جانے کی کہ جو روحانی سفر قلم بند کیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر پروفیسر باغ حسین کمال صاحب نے میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی انائت ہے کہ اس کتاب کو ریکارڈ کرنے کا شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے میری دعا ہے کہ اللہ کریم اس کتاب کے سننے والوں کو بھی دونوں جہان میں باعزت اور بامراد کرے حضرت باغ حسین کمال صاحب کا فیض ان کی روحانی توجہات نظر کرم ہم سب کو میسر رہے مجھے یقین ہے کہ جو بھی اس کو سنے گا اس کو جناب حضرت باغ حسین کمال صاحب کا فیض ضرور ملے گا انشاءاللہ بڑی نواز اشارت ہوں گی آپ سب پر جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور جو اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تو جناب حرف اول سے آغاز کرتے ہیں کتاب ہے حال سفر از فرشتہ ارش ویسے تو اس کتاب میں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ذکر ہو جائے گا لیکن اپنے ان سامعین کے لیے جو پہلی بار کے نام سن رہے ہیں انہیں ضرور بتانا چاہوں گی کہ حال سفر کتاب کا یہ نام کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتخب فرمایا تھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر کتاب کا نام حال سفر رکھا گیا اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ حال سفر کے نیچے لکھ لیجئے از فرشتہ ارش حضرت باغ حسین کمال صاحب کے بارے میں بتاتی چلوں کہ آپ سلسلہ اویسیہ کمالیہ کے باننگ ہیں اور باقی تو پھر انشاءاللہ بہت سی باتیں بہت سی راز بہت سی اکدے آپ پہ کھلتے چلے جائیں گے جیسے جیسے ہم اس سلسلے میں آگے بڑھتے جائیں گے آغاز کرتے ہیں حال سفر کے چپٹر حرف اول سے اللہم صلی اللہ محمد ننبی جیل امی جی وعلا آلہی وصحبہی وبارک وسلم جناب پروفیسر باغ حسین کمال صاحب فرماتے ہیں دین کا درخت تین حصوں پر مشتمل ہے جو عقائد آمال حقوق اللہ حقوق العباد اور احسانوں اخلاص سے موصوم کیے جاتے ہیں عقائد سے مراد ہے جڑے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد سے مراد ہے تنہ اور شاخیں اور احسانوں اخلاص سے مراد ہے پھل اور پھل کو حاصل کرنے کے لیے راہے تصوف و سلوک میں لطائف و مراقبات کو ذرائع اور وسائل کی حیثیت حاصل ہے حال سفر اسی رہ اور ذرائع کی نشان دہی کی ایک کوشش ہے اور بس سفر ہے شرط مسافر نماز بتھیرے ہزار ہا شجر سایہ دار رحم ہے چونکہ اس میں فقیر کے ذاتی ذوق و حال اور قیفیات و واردات اور بعض خوارق عادت امور کا بیان بھی در آیا ہے اس لیے مبادہ کوئی صاحب فتوے کا گلولہ داختیں جو ایسا کرنا چاہے شوق پورا کر لیں فقیر فتوے کے پتھر کے جواب میں دعا کا پھول پیش کرے گا میرے اولین مخاطب میری اولادو اخلاف اور شاگردان رشید ہیں تاہم کوئی دوسرا بھی استفادہ کر لے تو یہ اس کا نصیب ہے بقول حضرت حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ من اگر رندمو گر شیخ چیکارم باقس حافظ راز خدو عارف وقت خویشم حضرت شاہ ولی اللہ مخدس نحلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب انفاس العارفین کے صفحہ سترہ پر اپنے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ اور دیکھر خاندانی بزرگوں کے روحانی مشاہدات و مکاشفات و کرامات کے احوال قلم بند فرمائے ہیں کتاب کے وجہ تصنیف بیان کرتے ہوئے آغاز دیباچہ میں رقم تراز ہیں حمد و صلات کے بعد اہل بصیرت پر پوشیدہ نہیں کہ حکایات المشائخ جندم من جنود اللہ یعنی حکایات مشائخ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے کہ قول کے مطابق صوفیہ اور مشائخ کے اقوال و احوال جو کرامت و استقامت کو حاوی ہیں اور ظاہری و باطنی علوم کے جامع ہیں مبتدیوں کو شوق و رغبت دلاتے ہیں پختہ کاروں کے لیے دستور و میزان ہوتے ہیں خصوصاً اولاد و اخلاف کے لیے آباؤ اجداد کے حالات سننے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے بسا اوقات صاحب سلاحیت کی غیرت کی رگ حرکت میں آ جاتی ہے اور اسے کسی مقام پر پہنچا دیتی ہے اللہ کرے کہ حال سفر پڑھ کر میری اولاد اور شاگیردان رشید کی رگ حمد پھڑک اٹھے اور وہ میری درود شریف کی روایت کو جاری رکھ سکیں مجھے جو کچھ ملا درود شریف کی برکت سے نصیب ہوا اس لیے متوصلین کو تلقین کی جاتی ہے کہ صبح و شام ذکر بسم اللہ شریف کلمہ طیبہ کلمہ تمجید استغفار ہر ایک یک صد بار اسم ذات اور وظیفہ مخمصات اشر کے علاوہ اپنی تمام تر ہمت و وقت صرف درود شریف کے لیے وقف رکھیں اور سال میں آخری اشرہ رمضان شریف میں لیلات القدر شب برات شب ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شب مراج کو جاگ کر زیادہ سے زیادہ درود شریف کا نظرانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے کیا بتاؤں کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زباں میں سامین محترم یہ تھا کتاب حال سفر کا حرف اول کل سے ہم کتاب حال سفر کا بقائدہ آغاز کریں گے انشاءاللہ اللہم صلی اللہ محمد من نبی جل امی جی وآلہ آلہی وصحبہی ببارک وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو